موسیقی 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 اور کیلشیم پی 60 رپی والا ایک سیرم لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو دس ڈسپوزیبل گلاس اور لوہے کی باہر چاہیئے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈوں کے چھلکوں کو کسی دوری یا چٹو اٹے میں ڈال کر اچھی طرح بریگ کر لیں اگر آپ کے گھر میں ایک گرینڈر مشین ہے تو آپ اس سے بھی انڈوں کے چھلکوں کا پاورڈر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح چھلکوں کو بریگ کر لینا ہے اگر آپ اس سے بھی بری کر سکتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے ملتانی مٹی کو بھی آپ نے بری کر کے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں آدھ پاور مٹی کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے کچھ لوگ اس کو پانی میں بھگو کر مکس کرتے ہیں جو ٹھیک طرح سے مکس نہیں ہوتی پاورڈر بنا کر آپ اسے آسانی سے مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ملتانی مٹی نہ ملے تو بلیو کلر کی یہ گاچی اس کا پاورڈر بنا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سمندری جاگ جسے انگلیش میں کٹر فیش بون بھی کہتے ہیں اس کا پاورڈر بنا لی سمندری جاگ میں کیلشیاں کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو آکے پرندوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ دیکھیں پچاس گرام سمندری جاگ کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اس کے بعد کوئیلے کا بھی پاورڈر بنا لیں یہ کونٹنے سے اڑے گا اس لیے اس کو کسی شاپر یا کسی کپڑے سے ڈام کر اس کو بری کریں اس کے بعد گڑ کو پانی میں مکس کر کے اس کا شربت بنا لیں یہ دیکھیں گڑ پانی کے اندر اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اس کے بعد کیلشیم پی سیرپ کے چار چمچ آپ نے اس پانی میں مکس کرنے ہیں یہ میڈیکل سٹور سے ساٹھ رپے کا سیرپ ملا ہے آپ اس کو اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں اس سیرپ کے چار چمچ آپ نے پانی میں مکس کرنے ہیں گوڑ اور سیرپ کو پانی میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے ادر شہد بھی دو چمچ استعمال کر سکتے ہیں اب ایک کلو پلاسٹر اور پیرس کو کسی بڑے برتن میں نکال لیں اس کے ادر ملتانی مٹی جس کا آپ نے پاورڈر بنایا تھا وہ بھی مکس کر دیں اس کے بعد انڈے کے چھلکے کے چار چمچ بھی اس کے اندر مکس کر دیں اس کے بعد کالی نمک کے دو چمچ بھی اس کے اندر مکس کر دیں اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ سفیر نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد حلدی کا صرف ایک چمچ استعمال کرنا ہے اس کے بعد لکڑی کے کوئلے کے چار چمچ وہ بھی اس کے اندر مکس کر دیں اس کے بعد پچاس گرام سمندری جاگ یعنی کٹر فش بان بھی اس کے اندر مکس کر دیں اب ان سب چیزوں کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں اگر آپ کیلشم چاک بہت زیادہ سردی میں اپنے پرندوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر دو چمچ سونڈ جو کہ ادرک کو خوش کر کے بنائی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں اب اس کے اندر گوڑ اور کیلشم پی والا پانی ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں تمام چیزیں مکس ہو کر تیار ہو چکی ہیں اب اس مکسچر کو ڈسپوزیول گلاسوں میں ڈال دیں اگر آپ نے اپنے پرندوں سے اچھی پریڈ لینا ہے تو بھائی اتنی محنت تو کرنی پڑے گی اور محنت کا ہی پھل ملتا ہے یہ دیکھیں دس کیلشم بلاک تیار ہو چکے ہیں اب ان کے اندر لوہی کی تار اس طرح کر کے ڈال دیں اور اس کو چوبیس گھنٹے خوشکونے کے لیے رکھ دیں خوشکونے کے بعد اس کے اوپر سے ڈسپوزیول گلاس کو کسی بلیڈ یا چھوری وغیرہ سے کارڈ کر اتار دیں یہ دیکھیں آپ کے پرندوں کے لیے بہترین کیلشم بلاک بن چکا ہے اگر ان چیزوں میں سے ایک آ چیز آپ کو نہ بھی ملے تو بھی چاک بن جائے گا لیکن ایک کلو پلاسٹر کا پیرس کے لیے چیزوں کی مقدار کم یا زیادہ نہ کریں ایک چاک دس رپے کا بنا ہے کیونکہ کیلشم سیرپ وغیرہ میرا بچ گیا ہے جو میں بعد میں بھی استعمال کر سکتا ہوں یہ بزار سے لیے ہوئے پچاس رپے کے کیلشم بلاک سے سائز میں بھی بڑا ہے اور بزاری بلاک میں پلاسٹر اور پیرس کے سوا کچھ نہیں ہوتا اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کے پرندے اچھی بریڈ نہ کریں تو پھر اللہ سے دوائی کر سکتے ہیں جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل کر دیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اللہ حافظ